بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کے ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں اچار پراتھی کی ریسپی اور آج کا دن ہم نے کیسے گزارا بلکل گیس کے بنا اور ساتھ میں آپ کو دکھائیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب چھوٹی چھوٹی خوشیاں ملتی ہیں تو ان کے چہرے پر جو سمائل آتی ہے وہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے تو آج ہم نے اپنے دوپہر کا لنچ جو ہے وہ کس جگہ پر کیا وہ بھی آپ کے ساتھ سارا ویلاگ شیئر کریں گے تو چلیے آج کا ویلاگ سٹارٹ کرتے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے ساری راج جو ہے گیس والوں نے بہت زیادہ تانگ کیا ہے سوئی گیس ہماری بلکل بند تھی پہلے بھی بند ہوتی ہے لیکن آتی جاتی رہتی ہے ایک گھنٹہ آگئی ایک گھنٹہ چلی گئی تو اس میں ہم لوگ جو ہے اپنا کام کر لیتے ہیں لیکن مسلسل بارہ بجے سے رات کو جو ہے گیس باندھا ہے صبح بچے ناشتہ کیے بغیر سکول گئے ہیں ان کو لنچ میں بھی آج کچھ بھی ایسی چیز نہیں دی اور بچے صرف بسکٹ لے کے گئے ہیں کیوں ہے کہ آج انہوں نے بارہ بجے جو ہے وہ گھر واپس آ جانا تھا اس لیے گیس کے بینا ہی جو ہے ہم لوگوں نے آج صبح گزارا کیا ہے تو ابھی امی نے مجھے میں ہی گھر ہوتی ہوں میں اور آخر تو امی نے مجھے نیچے بلا لیا تھا ناشتہ کرنے کے لیے میں اور ہماری ایک بھابی ہیں وہ بھی ہمارے نزدیک ہی رہتی ہیں انہوں نے میں نے اور اکرا نے اور امی نے ہم سب نے آج نیچے والے کچن میں سلنڈر پر ناشتہ بنا کر کیا ہے یہ ابھی اکرا جو ہے مزیدار سے پراتھے بنا رہی ہے یہ اچار پراتھا ہے جو کہ وہ ہمیں بنا کر دے رہی ہے بڑا ہی زبردست مزیدار ٹیسٹی پراتھا بنا تھا تو زبردست سا جو اچار پراتھا ہے اس کی ریسپی بھی بہت ہی سمپل ہے آپ بھی بنا کر ضرور کھائیے گا سمپل گھر کا جو آٹھا ہوتا ہے گندہ ہوا اس سے یہ پراتھا تیار ہو جاتا ہے اور اچار بھی آپ کے گھر میں تو ہو گا ہی کیونکہ ہر گھر میں اچار جو ہے وہ ایک ضروری چیز بانگی ہوئی ہے ہر بندہ جو ہے ہر گھر سے گھر میں جو اچار کھاتا ہے تو سمپل سی ریسپی ہے آپ نے جیسے سمپل آپ پراتھا بناتے ہیں اور اسی وقت ہی آپ نے اس کے اندر جو ہے اچار لگا لینا ہے پراتھے کو جو بل دیتے ہوئے آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا اچار کا مسالہ اور اچار کے جو پیسیز ہیں چھوٹے چھوٹے سے کٹے ہوئے وہ آپ نے لگا لینا ہے اس کے اندر اور اس کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے جیسے بھی آپ پراتھا بنانا چاہے چورس بنانا چاہے یا گول یا بلو مالا بنانا چاہے لیجئے بہت ہی مزیدار پراتھا بنتا ہے چار والا پراتھا چائے کے ساتھ بہت ہی مزا آیا ہے کچن میں جو ہے امی آہد کو لے کر بیٹھی ہیں اور ہم سب ناشتہ کر رہے ہیں کیونکہ امی ناشتہ کر چکی تھی تو اس کے بعد جو ہے امی نے اپنا ایک سویٹر بنانا شروع کیا ہے اپنا تو نہیں ہے چھوٹے بیوی کے لیے سویٹر بن رہی ہیں امی کو جو ہے سلائیوں پر سویٹر بنانے کا بہت شوک ہے اور تھک بھی بہت جاتی ہیں لیکن ان کو شوک اتنا زیادہ ہے کہ یہ تھوڑے دنوں کے بعد ہی کوئی نہ کوئی سویٹر جو ہے وہ شروع کر لیتی ہیں اور خوبصورت سے ڈیزائن والے بچوں کے نیچے پہنے والے جو سویٹر ہیں وہ امی ہی ہمیں بنا کر دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے تندرستی دے سلامت رکھیں ان کا سایہ ہمارے سرو پر دوپہر کو جو ہے ہم لوگ جو ہے لنچ کرنے کے لیے پلان بنا رہے تھے تو سبی کا پلان جو ہے وہ کہیں جانے کا بن گیا بچے بھی سکول سے آ چکے تھے بچوں کو بوک لگی تھی تو ہم سب نے پھر بچوں کو تیار کیا یہ پیاری سی مینا بھی ہمارے ساتھ جو ہے تیار ہے اس کے ساتھ ہی شازل اور دانی بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ہم سب جو ہیں اب اپنے جو روڈ پر جا رہے ہیں وہاں سے ہم لوگ کوئی کنوینس دیکھیں گے اس کے بعد جو ہے ہم لوگ جائیں گے پیزا کھانے جس نے جو کھانا ہوگا وہ جہاں پر وہاں پر جا کر جو ہے دیکھی جائے گی آرڈر کرے گا جس نے جو کھانا ہوگا وہی کھائے گا تو ہم لوگ اب روڈ پر پہنچ چکے ہیں یہاں سے ہم لوگ تقریباً پانچ منٹ کے راستے پر ہی ہمارے جو ہے وہ کافی اچھی اچھی پلیسیز ہیں جہاں پر جا کر جو ہے فوڈ انجوائی کیا جا سکتا ہے فارس فوڈ کی بھی کافی زیادہ ورائٹی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے تکے کباب اور اس طرح کی باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ آویلیبل ہیں تو مین شہر کے اندر جو ہے ہمارا گھر ہے تو اس لیے ہمیں کافی زیادہ آسانی رہتی ہے بزار کی اور ہر چیز کی سکول ہاسپیٹل ہر چیز جو ہے وہ ہمارے گھر کے بہت نزدیک ہے تو ہم لوگ جو ہیں جب راستے سے جا رہے تھے تو چوک میں کافی ایک منظر میں نے دیکھا جو کہ میری آنکھوں کے اندر جو ہے آنسو لے آیا اور اس منظر کو دیکھتے ہی مجھے حیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ کر سکتی ہوں تو ان بچوں کے لیے ان لوگوں کے لیے کچھ کیا جائے جو کہ یہاں پر روڈ پر جو ہے کام کر رہے ہیں وہاں پر روڈ ٹوٹا ہوا تھا اور پورے جو وہاں پر کام کرنے والے تھے اس میں عورتیں اور چھوٹے بچے بھی شامل تھے مرد تو کام کرتے ہی ہیں لیکن عورتوں کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ روڈ پر جو ہے کام کر رہے ہیں اور ہتھوڑی اور چینی کے ساتھ جو ہے روڈ کو توڑ ہی ہیں مٹی کٹھی کر رہے ہیں اور روڈ جو ہے اس کو رپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مجھے بہت زیادہ محسوس ہوا کہ ہم لوگ ان لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی ہوشی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو میں ان کے لیے کر سکو تو میرا بہت زیادہ دل کیا کہ میں ان کے لیے کچھ کروں حاصل کر ان بچوں کے لیے جو کہ روڈ پہ کام کر رہے تھے اور ہم اپنے بچوں کے کو ساتھ لے کر کسی اچھی جگہ پر پیسے اڑانے کے لیے جا رہے تھے کہ جس کے بغیر جو ہے گزارہ ہو سکتا تھا بچوں کی فرمائش تھی بچوں کی ضرورت تھی تو ہم لوگ جو ہے گجرات پاپس پاپس پر آئے ہیں پیزا کھانے کے لیے لیکن یہ دیکھ لیں آپ یہاں پر یہ سامنے جو ہے کافی سارے بچے اور لوگ اور عورتیں جو ہیں کام کر رہی تھی روڈ کے اوپر جو کہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ جو ہے دکھ ہوا تو ہمارے جو بچے ہیں وہ ابھی ریسٹورنٹ کے اندر جو ہیں جا رہے ہیں تو یہ تھا گجرات کا پاپس پیزا والوں کا ریسٹورنٹ جو کہ بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے اس کی ڈیکوریشن جو ہے انٹرس اور اس کا جو عملہ تھا وہ بھی بہت زیادہ کوپریٹیو ہے لیڈیز جو ہیں انہوں نے ویٹرس بھی رکھی ہوئی ہیں اور میل بھی تھے لیکن ہم لوگ جو جس فیملی حال میں ہم لوگوں نے بیٹھ کر پیزا انجائی کیا وہاں پر صرف لیڈیز تھی وہاں پر جنٹس بالکل بھی نہیں تھے تو یہ ان کی مجھے بہت ہی اچھی بات لگی ہے ایک کہ فیملی حال میں انہوں نے جو ہے لیڈیز ویٹرس رکھی ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی کوپریٹیو تھی بہت ہی زیادہ انہوں نے آہد کو پیار کیا آہد کی علاوہ انہوں نے سب بچوں کے ساتھ ہستے کھیلتے ہوئے ہمیں آرڈر سر بھی کیا اور ہم لوگوں نے کافی زیادہ ان کے ساتھ گپ شب بھی لگائی تو آہد جو ہے مسلسل ٹیبل کے اوپر لیٹ کر اوپر لائٹوں کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے ذرا بھی تنگ نہیں کیا اور بہت زیادہ خوش تھا وہ ریسٹورنڈ میں آ کے ہم نے یہاں پر جو ہے بچوں کے لیے آہ آرڈر کر دیا تھا جس نے جو جو کھانا تھا اس نے اپنا اپنا آرڈر کیا تھا تو اسی صاحب سے بل بھی جو ہے وہ سارے اپنا اپنا ہی پی کریں گے تو بچے جو ہیں وہ ایک جگہ پر ٹیک نہیں رہے تھے بچے جھونڈ رہے تھے یہاں پہ کوئی آہ جائلینڈ بنا ہو جہاں پر بچے جو ہیں وہ تھوڑے دیر جا کر جب تک ان کا آرڈر نہیں آتا وہ کھیل سکے لیکن یہاں پر پوچھنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہاں پر کوئی جائلینڈ بگرہ نہیں ہے سر جسٹ ریسٹورنڈ ہے یہاں پر آئیں اور کھائیں اور انجائے کریں تو یہاں کی ڈیکوریشن میں جو ہے وہ گرین کلر گرین اینڈ ڈرڈ کلر جو ہے تھیم انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنے ریسٹورنڈ کا بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی پیارا اور اجلا سا ان کا انوائرمنٹ تھا اور سانگز جو ہے وہ چل رہے تھے تو آرڈر کرنے کے بعد میں نے آیان کو لیا اور میں اور آیان جو ہے روڈ پر آگے ہم نے ایک شاپ جو ہے وہ ڈونڈی وہاں سے ہم نے کچھ چیزیں لیں ان بچوں کے لیے بھی جو کے روڈ پر کام کر رہے تھے اور جن کے ماں باپ جو ہے ان کے ساتھ روڈ پر کام کر رہے تھے تو ان بچوں کے ساتھ ہم نے جو ہے کچھ پیکٹس بنائے ان پیکٹس کو میں نے خاص طور پر ان بچوں کو دیا جتنا میں کر سکتی تھی ان بچوں کی خوشی کے لیے ان کی سمائل کے لیے تو آیان نے اور میں نے جو ہے ان بچوں کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ آ آ دی ہیں اور ان چیزوں کو لیتے ہوئے چیزیں تو بہت ہی معمولی تھی لیکن ان بچوں کی جو چہروں پر خوشی اور سمائل تھی وہ دیکھنے والی تھی جس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آگے کہ اگر اب میں آپ کو لوگوں کو یہی کہوں گی کہ جس طرح سے آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں آپ ان کے لیے اچھے سے اچھا سوچتے ہیں اچھے سے اچھا ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں یہ بچے بھی جو ہیں اپنے مابب کے بہت ہی پیارے اور دولارے ہیں ان کے مابب کبھی دل کرتا ہوگا کہ ان کے لیے ساری اسائشیں اور ساری خوشیاں اور ہر چیز ان کو پروائیڈ کر سکیں لیکن غربت کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو خالات ہیں اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے بچوں کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے بنیادی ضرورتیں بھی ان لوگوں کے پاس میسر نہیں ہیں تو جتنا آپ کر سکتے ہیں ان بچوں کی ہیلپ کیا کریں جو آپ کو اس طرح سے نظر آ جائیں آپ زیادہ نہیں تو جسٹ جو ہے وہ آپ جوس لے اس پاپر کوئی بھی چیز آپ ان کی ضرورت کی کوئی جرابیں جرسیاں موزے جو ہیں کچھ بھی آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں تو آپ وہ لے کر ان بچوں کی ہیلپ کیجئے تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مجھے یہ چھوٹی سی خوشی اور نیکی کر کے بہت زیادہ اچھا لگا تو اس کے بعد جو ہے ہم لوگ ریسٹورنٹ میں آگے تھے اور میری نیت یہی تھی کہ میں اپنا اگر بجٹ رکھتی ہوں تین ہزار اور یہاں پھر میں اگر پچی سو بجٹ رکھتی ہوں تو اس میں سے فائف انڈرڈ یا وان تھاؤزن جو ہے وہ میں اپنے بجٹ میں سے لیس کر دوں گی اور وہ پیسے جو ہیں وہ میں اللہ کی راہ پر اللہ کی رضا کے لیے ان بچوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دوں گی اور میں نے ایسے ہی کیا تو الحمدللہ الحمدللہ میرے بچوں نے بھی بہت زیادہ انجائے کیا اور اللہ کی رضا بھی تھی اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اللہ کا شکر ہے کروڑ دفعہ تو سب بچے جو ہے اسٹرم اپنا جو ہے کھانا انجائے کر رہے ہیں بابو بابو نے بھی اپنا جو ہے پیزا انجائے کیا ہماری پیاری سی رمین فاطمہ کو اسٹرم جو ہے بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے کیونکہ ممہ اس کو پیپسی نہیں پینے دے رہی کوک نہیں لینے دے رہی کیونکہ اس کا گلہ تھوڑا سا خراب ہے تو وہ جو ہے وہ کوک کی بہت زیادہ شکین ہے تو اس لیے یہاں پر یہ ویٹرس جو ہیں بابو سے اس کا انٹرویو لینے لگ پڑی بابو نے اپنا چینل سبسکرائب کروایا اور اس کے علاوہ جو وہاں پر ایک ویٹرس تھی وہ بابو کو پہچان گئی کہ تمہارے تو میں ویڈیوز دیکھتی ہوں تمہارا چینل میں نے جو ہے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو وہ بابو کے پیچھے پیچھے تھی اور بابو جو ہے وہ آگے آگے تھا تو بس یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ اور آج کی ہماری ساری روٹین دن کی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے بعد اب ہم گھر میں واپس آ رہے ہیں اور واپسی کے راستے پر ہم نے پھر سے ان بچوں کو دیکھا جنہوں نے مجھے پھر سے بیک سمائل کی اور انہوں مجھے پہچانا کہ اس نے ہمیں جو ہے ابھی کچھ چیزیں دی ہیں اور یہ دیکھ کر بھی گئے تھے بھی باہر آئے ہیں تو وہ بچے ایسے پھر سے جو ہیں وہ خوشی والی نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ ایسے ہی کسی اچھے سے ویلوگ کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولئے گا جلدی جلدی سی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں اللہ حافظ